دعا دستک کی طرح ہے مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے زندگی میں غلطیاں بھی ہوں گی اور غلط بھی سمجھا جائے گا یہ زندگی ہے یہاں تعریفیں بھی ہوں گی اور زلیل بھی کیا جائے گا جینا سیکھنا ہے تو سمندر سے سیکھو جو چپ چاپ اپنی موج کے اندر رہتا ہے جب غلط فہمیوں کو دور نہ کیا جائے تو وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اپنی عزت کروانا چاہتے ہو تو ہر کام میں منظم رویہ اختیار کرو نماز پڑھنے اور صدقہ خیرات کرنے کے باوجود اگر زندگی میں سکون نہیں تو نیتوں کو ٹھیک کرو نیت ٹھیک تو بیڑا پار ہے مخلص شخص نرم ریت پر چلنے والے کی ماند ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی مگر اس کا نیشان موجود رہتا ہے دنیا کی آخریت تک بھاگ کر دیکھ لو آخر پکڑ میں تو اللہ کے ہی آنا ہے سبر رکھنے والے ہمیشہ کامجاب ہوتے ہیں پس تو بھی سبر سے کام لے لڑائی کے درمیان کچھ دیر کا وقفہ کر لیا جائے تو یہ بھی بہتر حکمت کے مترادف ہے وہ آدمی جو کہتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے اور وہ آدمی جو کہتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا دونوں درست ہیں زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں کچھ محبت نبانا کچھ سبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی اسے آسان بنانا پڑتا ہے برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے اللہ کریم راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے مگر عطا صرف بہتر وقت پر کرتا ہے مشکل وقت تمہاری حمد کا امتحان لینے آتا ہے مرض جب گھیر لے جب تک تمہاری حمد ساتھ دے چلتے پھرتے رہا کرو جہاں ہر بار در گزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا رہے وہ رشتے کچھے داگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں انسان کی روح کو زہریلا کر دینے والی چیز لالچ ہے جب کسی جگہ تمہیں اپنی اہمیت خود بتانی پڑے تو سمجھ جاؤ تمہاری کوئی اہمیت نہیں اگر تم دنیا سے فارغ ہو تو دنیا کی برائی بھلائی کی تمہیں پرواہ نہیں ہو سکتی وقت ثابت ہی کر دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے اچھے کاموں پر خرچ کرو ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں سب سے زیادہ ناخوش انسان وہ ہے جو دوسروں سے حسد کرتا ہو اپنی اولاد کی تربیت دوستوں کی طرح کرو دل کا بار بار ٹوٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے اس پیغام کو محسوس کرو اور اللہ کی جانب رخ کرو بے بسی خاموشی بن جاتی ہے انسان کے بس میں کچھ نہ ہو تو وہ خاموش ہو جاتا ہے دنیا کی تکلیف میں پانچ چیزیں بہت سخت ہیں پردیس میں بیماری جوانی کی موت وصل کے بعد جدائی بڑھاپے میں مفلسی بینائی کے بعد آنکھوں کی روشنی کا چلے جانا دکھ اگر صرف اپنے محسوس ہوں تو اپنے احساس ہونے پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے جہاں لوگ کسی انسان کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں وہیں کچھ لوگ اس انسان کی بے قدری کر رہے ہوتے ہیں زندگی خود راستے بناتی ہے راستے زندگی نہیں بناتے مبارک ہیں وہ لوگ جو دھیان لگانے کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں میں چلے جاتے ہیں ان کے چہرے پر سے ڈکے ہوئے آنسو پرندے پیتے ہیں اور بے خوف ہو کر ان کی گود میں بیٹھتے ہیں شرافت اکل و آداب سے ہے نہ کہ انسان کے مال و نصب سے مومن پر تین احسان کرو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دل میں فرق نہیں کر سکتا اسی طرح اگر انسان کا دل اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اندھیری رات کی آنسو خدا سے بات کرتے ہیں اگر آپ اپنی کمزوری پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اسے دوسروں پر ظاہر مت کریں مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیہ تقسیم کرنے کی وجہے مشکلات کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے جس خاندان میں اپنے سے بڑوں سے مشورہ نہ لیا جائے وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیا جاتے ہیں کسی پر بروسہ کرنے سے پہلے ضرور سوچو کیونکہ اس دنیا میں انسانوں کی مختلف اقسام ہیں کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا یہ فیصلے رب کی ذات کرتی ہے جن کے دل نازک ہوتے ہیں زندگی اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے اور یہ آزمائش ہوتی ہے سبر کریں دو لوگ ایسے ہیں جن کے مقدر میں غربت اور پریشانی لکھ دی جاتی ہے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں محنت نہیں کرتے اور جو محنت کرتے ہیں مگر اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے سورت بغیر سیرت کے ایک ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بلکل نہ ہو جس کو ایک مدت میں دوست بنائیں مناسب نہیں کہ اس کو ایک لمحے میں رنجی دھا کر دیں ایک بے وکوف کوئے میں پتھر پھنکتا ہے اور اسے نکالنے کے لیے سو اکل مندوں کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی لڑکی سے وہ الفاظ مت کہو جو اپنی بہن یا بیٹی کے لیے نہیں سن سکتے یہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو وہاں خود کو سمجھ لینا بہتر ہوتا ہے زبان سے کہے ہوئے الفاظ ہمیشہ واضح ہوتے ہیں اس لیے زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکالو جنت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی نعمت حقیر ہے اور دوزخ کے مقابلے میں بڑی سے بڑی مصیبت آسان اور قابل برداشت ہے جس جگہ ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے ساٹھ سال والی عورت کے چہرے پر زیدون کے تیل میں کھیرہ ڈال کر چہرے کی مالش کریں سات دن بعد چہرہ اٹھارہ سال جیسا نظر آنے لگے گا صبح جلدی اٹھنا زندگی گزارنے کی طرف پہلا مصبت قدم ہے دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیٹ پھار دینے والے ہتھیار لفظ زبان اور لہجے ہیں عمرے گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں برتے کوشش کریں آپ کے الفاظ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں نظرین میرے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو دائی کیجئے کامنس کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکاون کو پیس کرنا نہ بھولیے تاکہ اندار آنے والے انفارمیٹی ویڈیوکیشنل 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 ویڈیوکیشن آپ لوگوں تاک باروا کمیت سکی تو آئیے